نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کے لئے کسی مدد کی اور نہ اپنے نفسوں کی وہ مدد کر سکتے ہیں اگر کوئی زندوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں خود وہ کس حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ اتنے ہی بڑی چیز ہوں تو اپنی تو مدد کر لیں چھوٹی سی دکان کھول کے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اپنی حالتیں کیا ہوتی ہیں وہ خود محتاج ہوتے ہیں خود سوچیں جن کے پاس بھی کوئی جاتا ہے چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو ان کے پاس اپنی حاجتیں جب لے کر جاتے ہو تو خود سوچو اور ان کے لئے بھی ہے جو زمین کے نیچے جا چکے ہیں اگر ان کے پاس بھی جا کے منتیں مرادیں مانتے ہو نظاروں پہ جاتے ہو وہاں پہ جا کے کہتے ہو تو خود سوچو جب یہ زندہ تھے یا جو زندہ بیٹھے ہیں ان کو بھوک لگتی ہے کہ نہیں ان کو کچھ دن کھانا نہ دے تو کیا ہوگا مر جائیں گے وہ خود محتاج ہیں وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے ان کو پیاس لگتی ہے کہ نہیں وہ کبھی بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں ان کو بھی حاجات ویسی ہی ہیں جیسے دوسرے انسانوں کو ہیں کہ نہیں پھر ان کے پاس کیوں جاتے ہو مدد کے لئے وہ تو اپنی بھی خود مدد نہیں کر سکتے اور اگر تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف تو نہیں یہ پیری بھی کریں گے تمہاری یہاں پہ اب بتوں کی باتوں کی آگے انسانوں کو بھی جو پوچھتے ہیں ان کی بھی بات آ رہی ہے لیکن بتوں کی بات ہے کہ تکھر کو تم کیسے سنا سکتے ہو تمہیں ان کو ہدایت کی طرف بلاو یہ نہیں تمہاری پیری بھی کریں گے اور اسی طرح جو ان کو ماننے والے ہیں ان کی طرف بھی بات ہو سکتی یہ تم اگر ان کو جو ان کے مرید ہیں جو ان کے مجاور ہیں جو ان کے پاس بیٹھے ہیں ہیں بن کے ان کے عابد تو اس کو بلاو تم اللہ کی طرف ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آتے کہتے ہیں نہیں ہمیں نہ بتائیں یہ باتیں سب باتیں پتا ہیں ہمیں آپ تو وہاں بھی ہیں آپ تو ہمارے ان پیروں کو مانتے ہی نہیں آپ تو علیہ اللہ کو یہ بھی مانتے علیہ اللہ کو ماننے کی اگر یہ بات ہے کہ ان کے اندر اللہ کی صفات مانی جائیں تو نہیں مانتے عام اگر وہ اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے بہت دین کی خدمتیں کی وہ اللہ کے پاس چلے گئے اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لیکن اگر وہ میری کوئی مدد کر سکتے دیکھیں آپ خود سوچیں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوئی کوئی نہیں یہ کہتا مجھے میرے بیٹا دے دے مجھے یہ دے دے میرے یہ کام کر دے کوئی نہیں کہتا سب کو پتا ہے یہ مرتا ہے لیکن جوئے ہیں اس کو زمین کے نیچے دفنا دیتے ہیں تو اس کے اوپر قبر پر چادر چڑھا ہے کہتے ہیں اب یہ ہمارے سارے کام کر سکتے ہیں کوئی اکل کی بات ہے اس کو آپ خود غسل دے رہے ہو اس کو آپ خود کفن پہنا رہے ہو اس کو آپ کندوں میں اٹھا کے لے کر جا رہے ہو وہ چل کے بھی نہیں جا سکتا اپنی قبر پر خود وہ خود دیکھیں یہ بھی تو ایک محتاجی ہو گئی ہے کہ لوگ غسل دے رہے ہیں کس کا دل کرتا ہے کوئی زندہ ہوتا ہے تو کسی کو نیلانے دیتا ہے اپنے آتے ہیں انسان کو شرم آتی ہے لیکن وہ اتنے محتاج ہیں کہ جو ادھر پلٹا رہا ہے ادھر پلٹا رہا ہے غسل کراتے وقت کوئی کیا کر رہا ہے کس طرح سے گھینچ رہا ہے کدھر کر رہا ہے وہ بچارے بے باس ہوتے وہ تو اتنے بے باس ہیں انہی کو جب زمین میں ڈال دے دل کرتے ہیں اب یہ سننا بھی شروع ہو گئے ہماری باتیں اب یہ ہماری باتوں اتنا وہ کر سکتے ہیں کہ ان کو اتنا اختیار ہے کہ یہ ہمارے ساری چیزیں قبول بھی کر سکتے منوا بھی سکتے کہ آؤ گیا تمہاری اکلوں کو اور آج دیکھیں ہمارے یہ بزنس بن چکا ہے لوگ آنکھیں تو کھول کے دیکھیں جگہ جگہ مزار بنے ہیں ہمارے ملکوں کا تو یہ استغفراللہ ایمان کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں پہ کوئی مزار نہ ہو کئی باسٹاپ پہ اتر ہو وہاں پہ مزار بنا ہو کہیں جا رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے گرین چادر چٹھائی دی اور ایک جنڈی چھوٹی سی لگائی وہاں پہ سجدے ہو رہے ہیں وہاں پہ دھاگے باندے جا رہے ہیں یہ کس قسم کا دین ہے آپ مجھے بتائیں کیا آپ سوچتے ہیں مشرقی نے مکہ کو آپ پاگل سمجھتے ہیں کہ بلکل ان کو اقل ہی نہیں تھی وہ تو بطوں کو پوچھتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کو مانگتے نہیں ایسی بات نہیں ہے پہلے آپ ان کے شرک کو تو سمجھیں وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے لیکن وہ پکارتے تھے ان کو وہ ان سے دعائیں مانگتے تھے وہ ان کے اوپر بروسہ کرتے تھے وہ ان کو اپنا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نفع نقصان کچھ کر سکتے ہیں یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر سکتے ہیں یہ اللہ کے سامنے ہمارے لئے کوئی چیز بنوا سکتے ہیں ایبن قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کئی قرب بلا سکتے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے مر ان کا شرک کس چیز کو شرک کہا گیا کے آگے جھکتے ہیں اس کو شرک کہا گیا آپ سوچتے ہیں ان کو اللہ نہیں پتا تھا پتا تھا ان کو یہی ہمیں بات سمجھنی آتی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے اور آج بھی کیا ہے اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے بعد تو یہ عابد کے لئے بھی ہے معبود کے لئے بھی جس کے پوجا کی جارہے ہیں اس کے لئے بھی جو پوجا کرنے والا ہے تم ان کو پکارو پکارو ان کو کہو آؤ ہدایت کی طرف وہ نہیں پیار بھی کریں گے سواہون علیکم برابر ہے تم ان کو چاہے پکار لو چاہے تم جو پر ہو کچھ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا جو بوت ہیں وہ تو ویسے بوت کے بوت کھڑے میں ان میں صلاحیت ہی نہیں جو انسان بھی ایسے گمراہ ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں کوئی فرق پڑتا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ قیامت تک بھی ان کو کوئی پکارتا رہے تو ان کو پتا ہی نہیں ہے قیامت کے دن جو نیک لوگوں میں بھوٹ کے کہیں گے ہمیں کیا کہا تھا تم ہمیں پکارتے تھے ہم تو نہیں جانتے تھے تم ہمیں پیچھے ہمارے ساتھ یہ کر رہے تھے اور یہ سوچتے ہیں ہمارے سارے حالات ان کو پتا ہیں اور یہ ہی ہماری بگڑی بنائیں گے یہ ہی مشکل کشاہ ہے یا غوثِ آزم یا عبدالقادر جیلانی شیئن لیلہ یا خضر ہمیں راستہ دکھا ہمارا بیڑا پار کر طوفانوں کے پر ہواوں کے پر ان کا جو ہے نا وہ قبضہ ہے اللہ اکبر اور شرک کس کو کہتے ہیں سمجھیں کہ آج کے دور کا شرک کتنا سیم ہے جو شرک اس زمانے میں کیا جاتا تھا لیکن اب یہاں پہ جو انسانوں کو پوجتے ہیں چاہے وہ زندہ انسان ہے چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی نفی ہو گئے جن کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح کے چاہے وہ شیخ عبدالقابر جنانی ہو وہ اللہ کے بندے ہیں چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو وہ اللہ کے بندے ہیں کیا فرق رہا عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجھنے شروع ہو گئے تو کوئی اور جو ہے وہ علیہ اللہ کو پوجھنے شروع ہو گئے کیا فرق رہا ان کو ہم کہتے ہیں شیف کر رہے ہیں وہ جو خود کرتے ہیں ہمارے ہم وہ تو بندے ہیں اللہ کے وہ اللہ کے غلام ہیں اور تمہاری طرح انسان ہیں ہاں کوئی بہت نیک ہو سکتا ہے اس کے درجے بہت بلاؤں ہیں لیکن ہیں تو انسان ہی ان کو بھی موت بھی آئی ان کو بھی بیماریاں بھی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ساری حاجتیں ہیں جیسے باقی انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو آج یہ جو ان انسانوں کو جو پوجا جاتا ہے جو قبروں کے اندر ہیں یا جو زندہ بیٹھے میں ہیں ان کو پوجا جاتا ہے وہ سب اللہ کے غلام ہیں اور ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگنا شروع کر دے تو اس کی تو بے اقلی کی کیا انتہا ہوگی چاہے کوئی پیر ہو چاہے فقیر ہو چاہے اولیاء اللہ پیغمبر بھی پیغمبروں سے زیادہ آپ کو کس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلون دعاں تو ہم پوری پڑھ بھی نہیں پاتے اتنی ساری دعائیں وہ بھی اللہ سے ہی مانگنے والے تھے وہی اللہ کے آگے روتے تھے بدر میں دیکھیں کیسے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں یادت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کو تسلی دینی پڑے کیا اب باسکار جائے کیسے اللہ سے وہ مانگتے تھے وہ بھی اللہ کے در کے فقیر تھے ارب بطی گھر بطی محلوں میں رہنے والا ہے وہ بھی فقیر ہے اللہ کے آگے اس کو بھی بھوک لگتی ہے اس کو بھی پیاس لگتی ہے اس کو بھی کپڑے کی ضرورت ہے اس کی بھی بچوں کی حاجتیں ہیں اس کو بھی اپنے کاروبار چلانے کے لیے اللہ سے ہی مانگنا ہے وہ بھی صحت کے لیے اللہ ہی کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کیوں اپنے جیسے انسانوں کے پاس جاتے ہیں کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ ایک اللہ کا دار رہ جہاں سے مجھے مانگنا ہے تو پھر چچھا پکار لو ان کو پھر اگر تم سمجھتے ہو نا ایسے ہیں تو پکار لو ان کو پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں اگر تم سچے ہو کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں نا تمہارا یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو پکارا کرو اگر تم اچھا پکار کر دیکھ لو پھر ان کو دیکھتے ہیں وہ کتنی تمہاری ہیلپ کرتے ہیں ارجلوی یمشونہ بھی ہے کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چلتے ہیں ہم لہم آئی دنگی یبد شونہ بھی ہے کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہیں یعنی بوتوں کی مثال یا مردہ لوگوں کی مثال تو ایسی ہے ان کے پاؤں چل پھر بھی نہیں سکتے ان کے ہاتھ نا کارا ہو چکے یا بوت کھڑے ہیں تو ان کے ہاتھ بنائے میں تو کچھ بکڑ نہیں سکتے کیا فائدہ ان ہاتھوں کا ہم لہم آئی دنگی یو سرونہ بھی ہے کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ یا ان کے پاس کان ہے کہ سنتے ہیں ان کے ساتھ تو خود سوچو تمہارے پاس تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کے پاس تو یہ تک نہیں جو تمہارے پاس ہے تو تم جا رہے ہیں ان کے پاس ماں ایک انسان دنیا سے چلا گیا اس کے بھی ہاتھ پہ رانکیں کان ساکھ جواب دے چکے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھنکیاں دیتے تھے آپ ان کے خلاف ایسے کہتے ہیں آپ دیکھنا آپ ان کے امار آپ کو پڑ جائے آپ یہ نہ ہو جائے دیکھنا ہمارے بوت جیسے ہر ایک کوئی کہتا ہے جو بھی مشرق ہوتا ہے تو ان کو چیلنج کیا گیا کہ اچھا کہہ دیجئے نبی آپ ان کو بلالو اپنے شریکوں کو پھر میرے خلاف چال چلو پھر مجھے مغلط بھی نہ دینا کر لو جو کرنا یا نہیں یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جس کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ وقت کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں جب ان کو کہتے ہیں ہاں تیرے اوپر فلانے کی مار پڑے گی ہمارے پیر ساتھ کی مار ہو جائے وہ کہتی ہم تو ڈر گئے ہم نے کہا واقعی پتنی کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو جائے تو ہم نے پھر اس فقیر نے کو کچھ دے دیا کیوں ڈریا اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا میرا ولی میرا مددگار میرا مولا میرا دوست میرا حمایتی میرا حامی و ناصر اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی یہ کیوں کہا صرف یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ میرا ولی اللہ ہے یہ کیوں کہا اللہ بھی نزل الکتاب اس لئے کہ اس کتاب کی وجہ سے ہی تو تم میرے بیر پڑے دیں میرے بشمنی پہ اترے دیں اس کی تعلیمات کی وجہ تھی جو ان کو اچھی نہیں لگتی تھی وہ رب جس نے یہ نازل کیا ہے وہ ہی میرا مددگار و محافظ ہے مجھے کس بات کی فکر اللہ اکبر وَهُوَ يَتَوَلَّ اور وہی دوست رکھتا ہے السالحین سالحین کو آپ کو پتا ہے تمام پیغمبروں کی دعاوں میں تمام تو نہیں لیکن پیغمبروں کی دعاوں میں ہم یہ دعا دیکھتے ہیں کہ ربی الحق نہیں بسالحین اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سالحین کا فات بنا تو سالحین کا ولی اللہ ہوتا ہے نیک لوگوں کا جو اپنے عقیدے کو بھی صحیح رکھیں اپنے عمل کو بھی صحیح رکھیں ایسے نیک لوگوں کا اللہ ولی ہے ہمائیتی ہے اور یہ بہت بڑی خوشکبری ہے نیک مسلمانوں کے لیے اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لا استطیون نصرکم ولا انفس ہمی امسرون نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ استطاہ سکتے ہیں تمہاری مدد کی نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں یہی بات ہم پہلے ابھی پڑھ چکے ہیں پہلے بھی یہ بات آئی پہلے بھی یہ بات آئی ان بتوں کو پکارتے رہو ادھائیت کی طرح وہ سن نہیں سکتے تمہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اللہ کہ ان کو وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں یعنی اتنی اتنی بڑی ان کی آنکھیں بنا دیتے ہیں بتوں کی ایسے لگتا ہے جیسے وہ آنکھیں پھار پھار کے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھ تو ہوئی سکتے ہیں جو کوئی اندہ ہے بہرہ ہے گونگا ہے اپنے کام خود نہیں بنا سکتا نہ چال سکتا ہے نہ پھیر سکتا ہے اسے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ اس کو واپس نہیں لاسکتا ان کے آگے جا کے جھکنا ان سے مانگنا یہ تو ہماکت ہی ہے نا